نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری نے روایت کیا ہے بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے تو وہاں دودھ پلانے کا جو عجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا عجر بھی پا رہی ہے ان انس بن مالک ان القعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودعا ان المصافر السوم وشطر السلات وان الحبل والمردع السوم رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجر حضرت انس بن مالک القعبی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی مسافر کے لیے ہے یا مریض کے لیے ہے لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلاری اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھینہ نہیں اس کو روزے رکھنے ہوگی بعد میں ان کی قضاء دینی ہوگی حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ رواہ البخاری حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے یعنی حائزہ عورت روزوں کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضاء دی جا سکتے پھر دونوں باتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں ورنہ تو اصل کیا ہے اطاعت اتباع فرما برداری چھوڑ دیا نماز پڑھو پڑھ لی چھوڑ دو چھوڑ دی قضاء کرو کر لی نہیں کرو نہیں کی تو اصل حکم کیا ہے فرما برداری بات ماننا کیونکہ کسی کام کہ کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو دو سال تک چلتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا پھر عورت دو سال روزے چھوڑے نہیں دو سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غزہ صرف ماں کا دودھ ہوتی وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں کم از کم چار مہینے تک عام طور پر بچے کو کوئی اور سالیڈ فوڈ یہ بعض وقت پانی تک بھی نہیں دیا جاتا تو وہ کمپلیٹلی ماں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ایسی صورت مگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں کھائے نہیں تو کیا ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے گا اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے اور بچے کی وہ ایج ہوتی گروئنگ ایج ہوتی اگر غزہ پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے تو ایسے میں اس وقت ماں روزہ چھوڑ دیتا کہ بچے کو دودھ پورا ملے لیکن بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غزہ ہو جاتی تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور سات ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے یا پھر سارے نہ چھوڑے ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے تو یہ انڈویجلز پر ڈپینڈ کرتا ہے اور بعض وقت بعض ماں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کی دودھ میں کمی نہیں آتی ان کی حمد زیادہ ہوتی تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھیں جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے